وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَامٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَمَضَانُ الْمُبَارَكَّ رحمتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے یقینا ہم نے اس مہینے کی قدر نہیں کی کتاہی کا شکار رہے سستی کا شکار رہے حق ادا نہیں ہو سکا اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہماری اس کوتاہی کو اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے اور باوجود اس کے کہ ہم نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا اللہ ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دے جہنم سے آزادی کے فیصلے فرما دے ہمارا تو یقین ہی یہی ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاظْ کامیاب بندہ تو وہی ہے جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ ہم جیسے نالائکوں کو بھی کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل فرما لے آمین میرے محترم بھائی حضرت حافظ صدیق صاحب انہوں نے حکم دیا اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے باوجود اس کے کہ آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی لیکن ان کے حکم کی تعمیل میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم اخلاص کے ساتھ درد دل کے ساتھ محبت کے ساتھ چند گزارشات عرض کرنے کی توفیق عطا فرما دے آمین اللہ شرح صدر فرما دے آمین ویسے حافظ صاحب کو یہ معلوم ہے کہ کوئی پروفیشنل خطیب تو ہم نہیں ہیں ان کے حکم پہ آ جاتے ہیں اللہ شرح صدر فرمائے آمین عرض آج میں نے صرف اتنا کرنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید بڑی عظمتوں والی کتاب ہے اونچی شان رکھنے والی کتاب ہے اور اونچی شان اس کتاب کی کیوں نہ ہو عظمتوں والے پروردگار نے اس عظمتوں والی کتاب کو اپنے عظمتوں والے پیغمبر پر جو نازل کیا بس اتنا میں نے عرض کرنا ہے عظمتوں والے پروردگار نے عظمتوں والی کتاب کو اپنے عظمتوں والے پیغمبر پر نازل کیا ٹھیک ہے حافظ پھر رب کی عظمت بھی کچھ ذکر ہوگی نہ رب کی عظمت بھی ذکر کریں گے قرآن کی عظمت بھی تھوڑی سی ذکر کریں گے اور پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کا بھی تھوڑا سا تذکرہ اللہ باق خصوصی رحمت کے ساتھ صحیح صحیح اخلاص سے کچھ کہنے کی توفیق دے عام طور پر عظمتیں ذکر کی جاتی ہیں پیغمبر علیہ السلام کی بھی قرآن کی بھی اسلام کی بھی لیکن رب تعالیٰ کی وہ عظمتیں جن سے رب کا قرآن بھرا پڑا ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو رب کی ان عظمتوں تذکرہ کرتے ہیں چند آیات کا ترجمہ رب کی عظمت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا لیکن آپ سے گزارش کروں گا جتنے بھی چھوٹے بڑے دوست احباب بزرگ بچے ہمارے یہاں تشریف فرما ہے توجہ کے ساتھ درہ سنیے گا سننے والوں کی توجہ ہو تو سنانے والے کے سینے پر بھی اللہ کی رحمتیں اترا کرتی ہیں سینہ کھل جایا کرتا ہے زبان کی گرہیں کھل جاتی ہیں اگر ادھر سے بے توجہ ہی ہو پھر ادھر بھی درہ سینہ بند رہتا ہے تو آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ رب کی عظمت کا تھوڑا سا ذکر پھر قرآن کی عظمت کا تھوڑا سا ذکر اور پھر محمد مصطفیٰ احمد مجتبا حضرت نبی علیہ السلام آپ کی عظمتوں کا بھی تھوڑا سا کیا ہوگا میں نے آیات پڑھی سورہ رحمان کی اس میں رب کی عظمت کا ذکر ہے انہی کا ترجمہ صرف کروں گا قل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ کریم نے اپنی عظمت اور شان کا تذکرہ کیا قل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ کے سوا کائنات کے اندر جو کوئی بھی ہے فناہنے والا ختم ہونے والا آدم سے وجود میں آنے والا عزلی بھی نہیں عبدی بھی نہیں عزلی اور عبدی ذات ہے تو صرف کس کی اللہ ہی کی ویبقا وجہ ربک ہر شہنے فنا ہو جانا ہے مخلوقات میں سے جو کوئی بھی ہو نوری ہو ناری ہو خاکی ہو فنا کا مزہ سب نے لینا ہے باقی رہنے والی ذات فرمایا تیرے رب کی ذات ہے ویبقا وجہ ربکا باقی رہے گی ذات تیرے پاک پروردگار کی ذو الجلال والاکرام وہ ذات ہے کس شان کی مالک فرمایا ذو الجلال والاکرام عزمت والی ذات والاکرام اور احسان والی ذات عزمت والی بھی احسان کرنے والی بھی اللہ کی ذات کیا ہے عزمت والی بھی اور ذو الجلال بھی ہے اور ذو الاکرام عزمت والی دنیا کے اندر اگر کسی بندے کو عزمت مل جائے بڑائی مل جائے بڑا اہدہ مل جائے اونچے منصب پہ جا کے بیٹھ جائے اونچے مقام پہ پہنچ جائے تو پھر اس کے ساتھ ملنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ عام بندے کی ملاقات ناممکن سی ہو جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں میری ذات ذو الجلال ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزمتوں والی میری ذات لیکن یاد رکھنا میں رب ہوں تو عزمتوں والا لیکن احسان والا بھی ہوں جو کوئی بھی میرے در پہ آ جائے مجھ سے ملنا چاہے مجھ سے کوئی احسان طلب کرے میں اللہ اس کو دھدکارتا بھی نہیں اس کو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں کرتا کیونکہ میری شان یہ ہے کہ میں جس طرح عدمتوں والا ہوں اسی طرح میں احسان کرنے والا بھی ہوں یہ رب کی شان ہے دنیا کے اندر اونچے اہدے والوں سے ملنا کیا ہوتا ہے مشکل لیکن اللہ کی دار جو کائنات میں سب سے زیادہ عدمتوں کا مالک ہے اس رب سے ملنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تو خود بلاتے ہیں کہ کوئی جتنا بھی گندے سے گندہ بندہ کیوں نہ ہو جائے گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہو جائے اللہ کہتے ہیں آؤ میرے در پہ آؤ اللہ تو بلاتا ہے دنیا کے اہدے دار دھتکارتے ہیں اور اللہ بلاتا ہے یا عبادی اللہ اصرفو علی انفوسیہم لا تقنقو من رحمت اللہ اللہ بلا رہے ہیں اور بلا بھی کیسے رہے ہیں آؤ میرے گناہدار بندیوں بندہ کہا اللہ نے اپنا آؤ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی گناہ کر کے ساری زندگی بھی اگر گناہوں میں گزار دی شب و روز میری نافرمانی میں گزار دیئے چھوٹے گناہ کیے یا بڑے گناہ کیے اللہ فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا میری میرے در پیانا تمہارا کام ہے گناہوں کو مٹا کر رحمت سے تمہاری جولیاں بھر دینا میرا کام تو اللہ بولا رہے ہیں کیوں کہ اللہ صرف ذو الجلال نہیں اللہ ذو اکرام بھی ہے عدمت والا ہے تو احسان والا بھی ہے تو اللہ سے ملنا کوئی مشکل نہیں صرف رب کے در پہ آنے کی دیر ہے رب سے ملاقات میں کوئی دیر نہیں ہے اللہ نے اپنی عظمت کا ذکر کیا ان آیات آیات آگے اللہ پاک انسانوں اور جنوں کو مخاطب کرتے ہیں تُم ایک ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے نعمت دی اور بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی نعمت نہیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا مال بھی دیا اولاد بھی دی ایمان بھی دیا دنیا کی نعمت اللہ نے عطا کی اور بندہ ان نعمتوں کو نعمت سمجھتا ہی نہیں یہ اللہ کی نعمتوں کی کیا ہے تقذیب ہے اور دوسرا مطلب بھی ہے اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازا رزق دیا اولاد دی عزت دی ایمان دیا سب کچھ دے دیا پھر بندہ کیا کرتا ہے کہ ان نعمتوں کی تقذیب کرتا ہے بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ تو بزرگوں کی نظر کرم ہے اولاد بزرگوں نے دی رزق بزرگوں نے دیا یہ نعمتیں بزرگوں نے دی تو ان نعمتوں کے دینے کی نسبت اللہ کے بجائے کس کی طرف کرتا ہے غیر اللہ کی طرف شرک کر کے ایمان بھی برباد کرتا ہے اور نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی اللہ کی نعمتوں کی کیا ہے تکذیب تو فرمایا کہ تیرا غب کیا ہے ذل جلال بھی ہے اور ذل اکرام بھی ہے آگے اللہ پاک نے اپنی عظمت اور اپنے احسان کا ذکر کیا عظمت کا بھی ذکر کیا احسان کا بھی عظمت سمجھنا چاہتے ہو پڑو پھر قرآن رب کی عظمت بھی سمجھ میں آئے گی رب کا احسان بھی سمجھ میں آئے گا عظمت پروردگار کی کیا ہے فرمایا اللہ نے اپنی عظمت کا ذکر کیا آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے نوری ہے ناری ہے خاکی ہے عام ہے خاص ہے نبی ہے امت ہے پیر ہے مرید ہے مولوی ہے مقتدی ہے جو کوئی بھی ہے عام ہے یا خاص اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے مانگت ہیں کس کے در کے سوالی ہیں اللہ کے در کے اللہ فرماتے میری عظمت سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو قرآن بتائے گا کہ رب کی عظمت یہ ہے کہ آسمان و زمین کے اندر موجود ساری مخلوق مانگنے والی ہے کس سے یس الوہو اسی سے سوال کرتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں اسی کے در کے سوالی ہیں سارے مانگنے والے ہیں دینے والی ذات کس کی اللہ کی عظمت ہے کہ سارے سوالی ہیں کس کے در کے انبیاء بھی ہیں تو سوالی ہیں کس کے در کے انبیاء بھی سوالی کس کے در کے اللہ کے اللہ فرماتے ہیں دیکھو قرآن وَنُوحًا اِذْنَادَ مِن قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَا هُوَا أَهْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ حضرتِ نُوح پیغمبر کو دیکھ لو نو سو پچاس سال تک میرا پیغام توحید سنایا دن میں بھی سنایا رات میں بھی سنایا چھپکے بھی سنایا علانیتاً بھی سنایا ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کہ مان لو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں معبود ہے تو صرف کون اللہ ہی کی ذات سسلیے صرف عبادتیں کرو صرف کس کی اللہ ہی کی اعبد اللہ مالکم من الہ غیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے ساری کی ساری عبادات صرف اللہ ہی کی کرو یہ پیغام کتنے سال سنایا ناؤ ناؤ سو پچاس سال اللہ کے پیغمبر پیغام سناتے رہے قوم نے نام آنا زد سے کام لیا عناد سے کام لیا مخالفت کی تکلیفیں دیں عذیتیں دیں آخرکار حضرت نوح نے اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے فرمایا کس کو پکارا وَإِذْنِ اِذْنَ آدھا حضرت نوح نے پکارا اپنے پروردگار کو اللہ فرماتے ہیں فَسْتَ جَبْنَا لَهُ فَنَجَّئِنَا هُوَ أَحْلَهُ نوح کی پکار کو ہم نے قبول کیا ہم نے نجات دی حضرت نوح کو بھی ان کے ماننے والوں کو بھی اس مصیبت سے ہم نے نجات دی تو نوح پیغمبر کس کو پکار رہے ہیں يَسْأَلُهُ يَسْأَلُهُ سوال کر رہے ہیں کس سے اللہ ہی سے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آرسل وَإِذْنَ آدھا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِ يَغْرُ وَأَنْتَ وَأَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ سترہ سال بیماری کاتی حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ کا در نہیں چھوڑا اللہ کے در سے نہیں ہٹے اللہ کو پکارتے رہے بیماری گداری حضرت عیوب علیہ سلام نے اللہ ہی کو پکارا حضرت عیوب نے اللہ فرماتے ہیں فَسْتَ جَبْنَ لَهُ نے قبول کیا فَقَشَفْنَ مَا بِهِ مِن بُرْ اور جو بیماری حضرت عیوب کو تھی ہم نے اس بیماری سے حضرت عیوب کو نجات دی تو حضرت عیوب نے کس کو پکارا اللہ ہی کو پکارا يَسْأَلُهُ يَسْأَلُهُ یہی اللہ کی عدمت ہے کہ سارے سوالی ہیں کس کے در کے اللہ ہی کے در کے اس کے بعد اللہ نے دکھر کیا حضرت یونس پیغمبر کا حضرت یونس علیہ السلام وقت دعا کی قوم کے لیے سمجھا کہ اب عذاب آیا ہی آیا وہاں سے نکل کھڑے ہوئے ابھی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ چل میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ کے اندر لے لے اس اندھیرے کے اندر حضرت یونس پہنچ گئے وہاں پہنچ کر ان اندھیروں کے اندر اللہ فرماتے ہیں فناد فی غلومات اللہ الہ اللہ انت سبحان کا انی کنت من الو عالمین ان اندھیروں کے اندر پکارا میرے پیغمبر نے مجھے اللہ الہ اللہ انت ان اندھیروں سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں سبحان کا تو ہر کمزوری سے پاک تو ہر عیب سے پاک تو ہر شریک سے پاک انی کنت من الو عالمین میں نے اپنا بڑا نقصان کر لیا فست جب نالہو اللہ فرماتے ہیں حضرت یونس کی پکار کو بھی قبول ہم نے کیا بھی اور ہم غم سے ہم نے یونس پیغمبر کو نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح اندھیروں سے نجات دیا کرتے ہیں جو ایمان والا بھی کسی اندھیرے میں فنس کر کسی تقریف میں پھنس کر کسی بیماری میں پھنس کر کسی مسئیبت میں پھنس کر اللہ کو پکارتا ہے اللہ فرماتے ہیں جس طرح یونس پیغمبر کو ہم نے نجات دی تھی اسی طرح ایمان والوں کو بھی ہم نجات دیتے ہیں تو حضرت یونس علیہ سلام نے بھی کس کو پکارا یس علوہ یس آگے اللہ نے حضرت زکریہ کا دکھر کیا حضرت زکریہ نے کس کو پکارا وزاکریہ اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیب